موسیقی تیس رب وارہ ہے سورہ علی عمران آیت نمبر اسی سے آگے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا خَدَ اللَّهُمْ إِسَافَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَزْدُمْ وَلَا ذَلِكُمْ إِسْرِمْ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَإِذَا خَدَ اللَّهُمْ إِسَافَ النَّبِيِّينَ اور جب اللہ تعالیٰ نے اہد لیا نبیوں سے لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَةِ جو کچھ میں نے تمہیں دیا کتاب اور حکمت سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ پھر آئے تمہارے پاس کوئی رسول مصدقل لِمَا مَاكُمْ تصدیق کرنے والا ہو اس کی جو تمہارے پاس ہے لَتُومِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ تو تم اس رسول پر ایمان لاؤگے اور اس کی مدد کروگے قَالَ آَا اَقْرَرْتُمْ فرمائے کیا تم نے اقرار کیا وَا فَسْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِ اور اس شرط پر میرے اہد کو قبول کیا قَالُوا اَقْرَرْنَا انہوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا قَالَ فَشْهَدُوا وَأَنَمَاكُمْ مِنِ الشَّاعِدِينَ فرمایا تم گوا رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گوا ہوں فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكُمْ پھر جو کوئی پھر جائے اس کے بعد فَأُولَئِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ تو وہی لوگ نافرمان ہیں اس سے پہلی آیات کے اندر یہود و نصارہ کی دینی خیانتیں دنیاوی خیانتیں اور مالی خیانتوں کا ذکر ہو رہا ہے ان آیات کے اندر ایک خاص قسم کا اہد جو نبیوں سے لیا گیا اس کا ذکر کر کے یہ کہا جا رہا ہے یا انہیں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے نبی ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ اہد لیا تھا تو تم پھر خاتم النبیین کی تقذیب کیوں کرتے ہو تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مانتے یہ جو آیات ہیں اس میں خاص قسم کے اہد کا وعدے کا میساق کا ذکر کیا گیا ہے بہت سے میساق ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لیکن ان میں جو دو مصاق ہیں دو اہد ہیں وہ خاص ہیں ایک اہدِ الَسْت اور ایک یہ اہد ہے جو نبیوں سے لیا گیا ہے اہدِ الَسْت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے عالمِ ارواح میں تمام روحوں کو خطاب کر کے فرمایا الَسْتُ بِرَبِّكُمْ ایک اہدِ الَسْتَ ایک اہدِ الَسْتَ جو قیامت تک آنے والی تمام روحوں سے لیا گیا ہے اور ایک یہ اہد ہے جو خاص انبیاء کی جماعت سے لیا گیا ہے یعنی وہ اہدِ عام ہے اور یہ اہدِ خاص ہے فرمایا ہے کہ وَإِذَا خَدَ اللَّهُ اور جب اللہ تعالیٰ نے مِیسَاق النبیین اہد لیا النبیوں سے لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَةِ جب میں تم کو کتاب بھی دے دوں علم بھی دے دوں سُمَّ جَاكْمَ رَسُولٌ پھر تمہارے پاس کوئی رسول آجائے مُصَدِّقُ الِّمَام آكُمْ لَتُومِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ تو تم نے اس کی تصدیق بھی کرنی ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے اب یہ سُمَّ جَاكْمْ رَسُولٌ پھر تمہارے پاس کوئی رسول آجائے یہاں پہ دو تفسیریں کی گئی ہیں ایک یہ ہے کہ تمہاری رسالت اور نبوت جو تمہیں عطا ہو چکی ہے تمہیں علم دیا جا چکا حکمت دی جا چکی پھر تمہاری موجودگی میں کوئی دوسرا رسول آجائے تو تم نے اس رسول کو جھڑلانا نہیں ہے بلکہ اس کی نصرت کرنی ہے اور اس کی تائید اور مدد کرنی ہے یعنی تم نے رسول کا حلیف بننا ہے حریف نہیں بننا معامن بننا ہے مقابل نہیں بننا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ دین کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے معامن بنے مقابل نہ بنے ایک دوسرے کی مدد کریں نصرت کریں جیسے بھئی ہمارے مجاہدین ہیں یہ ہمارے تبلیغ والوں کی مدد کریں نصرت کریں تبلیغ والے ان کی مدد اور نصرت کریں اور یہ علماء کی مدد اور نصرت کریں علماء ان کی مدد اور نصرت کریں یہ ایک دوسرے کے معامن بنے مقابل نہ بنے تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ تم نے جو رسول تمہاری موجودگی میں آئے گا اس کی تصدیق کرنی ہے نعوذ باللہ اس کی دعوت کو جلانہ نہیں ہے تقضیب نہیں کرنی کوئی بھی رسول آجاتے ہیں اور دوسری تفسیر یہاں پہ یہ ہے اللہ رب العزت یہاں یہ فرما رہے ہیں اور یہ تفسیر یہ حضرت علی المرتضی کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہاں رسول سے محمد الرسول اللہ مراد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں رسول سے کون مراد ہے دونوں تفسیریں ہیں اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ نبیوں سے کہہ رہے ہیں کہ جب میں تمہیں نبوت بھی دے دوں حکمت بھی دے دوں ساری نبوت کی علامات نشانیت تمہیں عطا کر دوں پھر تمہاری موجودگی میں میرا محمد مصطفیٰ آ جائے تو پھر لَتَوْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَا تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایک دوست تھا یہودی اس نے تورات کے کچھ برکے دیئے حضرت عمر کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ برکے پڑھنے لگے حضور کے پاس آکے یا یہ کہا کہ حضور اگر آپ اجازت دے تو میں اس کو پڑھ لوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک غصے سے صرف ہو پر فرمایا جس کا مفہوم ہے تورات تو تورات ہے جس نبی پہ یہ نازل ہوگی ہے موسیٰ علیہ السلام وہ بھی زندہ ہو کے آجے تو وہ بھی میری ہی اتباہ کریں گے وہ بھی میری اتباہ کریں گے وہ اپنی نبوت اور رسالت نہیں چلائیں گے اس لئے یاد رکھیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ حضور کے نائب بن کے آئیں گے قرآن و سنت ہی کو چلائیں گے قرآن و سنت ہی کو لوگوں پہ نافذ کریں گے ایسا نہیں ہے کہ وہ انجیل کو چلائیں گے آقا علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرما دیا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کے آ جائیں تو ان کا بھی میری تباہ کے بغیر کوئی چارہ وہ بھی میرے پیچھے چلیں گے فرمایے سمجاکم رسول پھر میرا رسول آجائے محمد مصطفی آجائے مصدکن لیمام آکم تو تم نے تصدیق کرنی ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہو اس کی جو تمہارے پاس ہے یعنی نبی جو ہوتا ہے وہ پہلی کتابوں کو جھٹلاتا نہیں ہے بلکہ تصدیق کرتا ہے تو جب میرا رسول آئے گا لَتُومِنُ النَّبِي تو تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے وَلَتَنْسُنُنَّهُ اور تم نے اس کی نسرت اور مدد بھی کرنی ہے یعنی اہلِ کتاب کو یہ سمجھائے جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو قبض کیا ہے کہ محمدِ مصطفیٰ پر ایمان لانا ہے ان کی مدد اور نسرت کرنی ہے تو تم پر تو بطریقِ اولا یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی اتباہ کرو ان کے پیچھے چلو ان پر ایمان لانا تمہارا درجہ اور مقام نبیوں سے تو بڑا نہیں ہے تو جب نبی پر بند ہے تم کو بندی کیوں نہیں کرتے قَالَ آکھ رَرْتُونَ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو صرف اتنا کہہ کے نہیں چھوڑا فرمائے کہ کیا تم اقرار کرتے ہوں آپ اس کی تاقید کو سمجھے کتنی تاقید ہے آپ نے ایک بات کہہ دی کہ آپ یہ کام کرنا ٹھیک ہے اللہ کا تو یہ کہنا بھی کافی ہے لیکن نہیں اللہ نے فرمائے کیا تم اقرار کرتے ہو کہ یہ کرو گے تو قَالُ أَكْرَنَا انبیاء کی جماعت نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا قَالَ فَشْرَدُونَ اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ تم گوا رہو وَأَنَمَعَكُمْ مِنَ الشَّاہِدِينَ اور میں بھی تمہارے ساتھ گوا ہوں تمہاری گواہی پر میں گوا ہوں سمجھے بھئی یہاں پہ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کا جو نبیوں سے اقرار لیا گیا وہ کتنا پختہ ہے کتنا مضموطہ ہے دلیا گیا اللہ تو یہ کہہ دیتے ہیں نبیوں سے یہ کرو بس کافی ہے لیکن اتنا نہیں کہا بلکہ پوچھا اَكْرَرْتُمْ کیا تم نے اقرار کر لیا وَأَخَسْتُمْ عَلَىٰ دَالِكُمْ عِسْرِ اور اس شرط پر تم نے میرے عہد کو قبول کیا قَالُ أَكْرَنَا انہوں نے کہا ہاں جی ہم نے اقرار کیا قَالَ فَشْهَدُوْا اللہ نے فرمائے تم گوا رہو وَأَنَا مَاكُمْ مِنَ الشَّائِدِينَ اور میں بھی تم پر گوا ہوں فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكُ جو کوئی پھر جائے اس کے بعد فَأُولَائِكَهُمُ الْفَاسِكُونَ تو وہی لوگ نافرمان ہیں یاد رکھیں باز طفعہ خطاب نبیوں کو ہوتا ہے اور سمجھایا امت کو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا لَإِنْ أَشْرَقْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُ اے نبی تم نے بھی شرک کیا نا تو تمہارے عمل بھی ختم ہو جائیں اب نبی سے شرک ہو سکتا ہے سوالی پہتا نہیں ہوتا تو باز طرح خطاب نبی کو ہوتا ہے اور سمجھایا امت کو جاتا ہے تو یہاں بھی امتوں کو سمجھا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نے نبیوں کی تقضیم کی ان کو جنلایا ان کی بات نہ مانی تو فَأُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ تو وہی لوگ فاسق ہیں نافرمان ہیں یہاں فاسق ہے بعض دروقت کافر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے فاسق کا لفظی معنی ہوتا ہے نکل جانا تو یہاں اللہ کی فرما مرداری سے جو بنا نکل جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں فاسق کرتے ہیں فرمائے فَمَنْ تَوَلَّا بَعْتَ ذَلِقِ جو پھر گیا اس کے بعد فَأُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ تو وہی لوگ کیا ہیں بھئی فاسق ہے نافرمان گوھرائیں موسیقا موسیقا